ہیلو مائی سائٹ دیوندہ سنگھ سار اور آپ سبھی بچوں کا اکیڈمی پر بہت بہت سواگت ہے اور میں آج ڈسکس کروں گا فیضان رول اور فیضان رول کو ہم کیول ڈسکس ہی نہیں کریں گے بلکہ آج آپ فیل بھی کریں گے اور سمجھیں گے کہ یہ ہے کیا کیونکہ میں تو صرف آج ڈسکس کروں گا اور آپ جیدی چاہتے ہیں کہ فیضان رول آپ کو ایک ایک شبد اس کا کلیر ہو جائے تو یا پھر آپ ویڈیو کے آخر تک بنے رہنا چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ چینل پر آپ فرس ٹائم ہے تو آپ کو اس کو لائک کریے اور چینل کو سبکرائب جرور کریے گا تینکی بیٹا آگے چلتے ہیں آج ہم تو سب سے پہلے بیٹا question یہ ہے کہ correct order of cobalent character of alkaline depth metal ٹھیک ہے بیٹا دیکھو بیٹا سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں فیضان رول یہ کہتا ہے کہ small cation cation جتنا چھوٹا ہوگا دیکھیں بیٹا cation جتنا چھوٹا ہوگا یعنی کہ beryllium سب سے چھوٹا cation ہے اور barium یہاں سب سے بڑا اور cation چھوٹا cation جو ہوتا بیٹا وہ جتنا چھوٹا cation ہوگا وہ اس anion کو اتنا ہی زیادہ polarize کرے گا اور polarize جتنا زیادہ ہوگا this is polarization اور جتنا polarization زیادہ ہوگا اتنا ہی cobalent character زیادہ ہوگا یعنی کہ اس کا مطلب ہوا کہ ہم یہ کہہ دیں کہ beryllium جو ہوگا وہ سب سے اچھا polarizing agent ہوگا بالکل میں نے لکھا بھی ہے بیٹا جیسے ہم down کریں گے size increase کرے گا polarizing power degree cobalent character b degree ہوگا تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آگئی اور answer آپ نے کیا چھوٹا ہے یہ بھی آپ کو بالکل اچھے سے سمجھ میں آگیا ہوگا the correct answer is this is the correct answer right چلی گا next questions which of the compound is the least soluble in water ان میں سے بیٹا پانی میں سب سے کم solvent ہونا ہے دیکھیں بیٹا ایک چیز سمجھنے کی کوشش کریں گا دیکھیں جتنا cobalent character زیادہ ہوتا پانی کے اندر solubility اتنی کم ہوتی ہے یعنی کہ آپ یہ دیکھیں جب na cl کو پانی میں ڈالتے ہیں تو na اور cl کے بیچ میں bond break ہو جاتا ہے یعنی کہ solubile اور agcl کو پانی میں ڈالتا ہوں تو یہ bond break نہیں ہو پاتا right تو اس کا مطلب تو صاف ہے کہ مجھے اس کے اندر یہ بتانا پڑے گا جو سب سے زیادہ cobalent ہوگا جو سب سے زیادہ cobalent ہوگا وہ سب سے کمائے لکھوں گا یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ جو سب سے زیادہ cobalent کو نے بیٹا سب سے زیادہ cobalent کیونکہ یہاں cation تو سیم ہے تو اب تو بات anion کی مرضی anion کی ہے جتنا anion بڑا ہوگا anion جتنا بڑا ہوگا solubility اتنی کم ہوگی み coulend cobalent PF count most confident right this is the most elegro and this is least colin and most ionic right چلے اب ہم بتاپ بہ Jakob نئے کسین پہلہ آتے ہیں اس میں لکھا ہے کھی which pair is of the following high maximum ionic Ok میکسیمم آئینک اور مینیمم آئینک تو یادی آپ دیکھیں تو بیٹا کوولینٹ کریکٹر جس میں جتنا زیادہ ہوتا ہے یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں میکسیمم آئینک کا مطب ہے لیسٹ کوولینٹ یعنی کہ آپ پہلے لیسٹ کوولینٹ دیکھنا چاہتے ہیں اور بعد میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں مور کوولینٹ رائٹ تو بھئیہ لائی سی ایل جو ہے اور آر بی سی ایل میں this is more کوولینٹ یہ مور کوولینٹ ہے اور یہ لیسٹ کوولینٹ ہے یعنی کہ ہمارے اس کومبینیشن سے میچ نہیں کر رہا تو اس لیے میرا آنسر ہو بھی نہیں سکتا میری بات کو تھوڑا بیٹا دھیان سے سنیے گا کیونکہ چیزیں ہم آپ کو اب یدی میں دیکھوں یہ بیٹا مور کوولینٹ ہے بلکل صحیح بات ہے مور کوولینٹ ہے اور یہ لیسٹ کوولینٹ ہے یہ تو بات وہی کہنا چاہ رہا ہے جو پوچھ رہا ہے تو یعنی کہ سیکنڈ تو آنسر صحیح ہے باقی یہ دیکھنا چاہیں تو آپ بلکل وہ تو پھر آپ کو پتا ہی ہوگا ٹھیک ہے یہ تو الٹا یہ تو ہوئی نہیں سکتا تو اے جی سی ایل مور کوولینٹ کیونکہ آپ کا اے جی کا سوڈو کونفیگریشن جیسے میں یہاں پر دکھا رہا ہوں آپ دیکھیں اب یہاں پر بیٹا ہم نے تو اے جی جو ہے بیٹا اس کا کونفیگریشن سوڈو کونفیگریشن اور جس جو سوڈو کونفیگریشن ہے دو آٹھ اٹھارہ اٹھارہ یہ اے جی کا اے جی سوڈو سوڈو کٹائن اور سوڈو کٹائن جو ہوتا بیٹا اس کا کوولینٹ کرکٹر بہت جارہا ہوتا ہے this is the more کوولینٹ and this is the least کوولینٹ تو ہمارا یہ آپشن اس سے مائے چند تو آنسر this is the correct آنسر چلے اگرے کوشن ٹھیک تو اس طریقے سے بیٹا یہ بیسک اچھا یہ تو سیم کوشن ہو گیا چلے اب بیٹا ہمارے پاس اگلا کوشن most melting point of essential for is less دیکھیں بیٹا ایک بات تو پکی ہے کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو کوولینٹ کمپاؤنڈ ہوتے ہیں کوولینٹ کمپاؤنڈ ان کا melting point کیا ہوتا ہے ان کا جو melting point ہے وہ least ہوتا ہے کم ہوتا ہے ٹھیک ہے بلکل صحیح جو آپ کوئی خاص بیسا آپ مجھے کوئی مشکل لگ بھی نہیں رہا تو یہ بیٹا essential two میں یہ کیا ہے بیٹا یہ more کوولینٹ اور یہ less کوولینٹ ہے تو بلکل صحیح بات ہے melting پائٹ اسی میں ہی ہے تو اس کا reason کیا ہوگا بیٹا کوولینٹ یعنی کہ SN کی پولرائیجنگ پاور زیادہ ہے اور سائز سے کوئی مطلب نہیں شیپ سے کوئی مطلب میرے خاصے کیونکہ کوولینٹ کریکٹر جو ہوتا ہے جو کوولینٹ کریکٹر یعنی کہ یہاں میں بنانے کی بتانے کوشش کی ہے کی SN CL2 یہ this is SNCL4 ٹھیک اور یہ SNCL2 اس کا بیٹا یہ more melting point melting point high اور melting point low low کیوں کیوں melting point low ہے کیوں یہ زیادہ covalent ہے more covalent ہے تو more covalent ہونے کی وجہ سے ایسا ہے تو آنسر SN کا پولرائیجنگ پاور زیادہ اس لئے جیادہ covalent ہے اور جیادہ covalent ہے تو melting point کم ہوگا ہی چلیے اگلا کوشش covalent اس میں بتانا ہے covalent character تو سب سے بہلے میں آپ کو اس کے تھوڑے سیز کے بارے بتاؤ جیسے آپ کے پاس سب سے بڑا سائز lithium ہے اور اس میں carbon سب سے چھوٹا ہے اور ہمیں یہ بات معلوم آت ہونی چاہیئے کی small cation large anion common ہے تو اب cation جتنا چھوٹا ہوگا covalent یعنی کہ سب سے چھوٹا ہے تو most covalent ہوگا most اور یہ least covalent ٹھیک ہے تو covalent character a اس کا سب سے کم بلکل صحیح جواب ہے تو ہمیں answer دینا چاہیئے this is the correct answer oh sorry a l-i-c-i-a this is the correct answer okay کیونکہ size آپ دیکھئے size کو میں compare کیا ہے آپ کے سامنے چلیں اس کے بعد ہم لوگ polarizability کی بات کرتے ہیں polarizable تو وہ anion polarizable زیادہ ہوتے ہیں جن کے اندر جن کا size بڑھا ہے تو size کس کا بڑھا ہے iodide کا size سب سے بڑھا ہے جیسے میں نے دیکھا تو iodide کیا ہوگا most polarizable ہوگا اور یہ least polarizable ہوگا جتنا size بڑھا ہوگا جتنا اس کا size بڑھا ہوگا anion large size largest یہ تو ان چاروں میں تو largest ہی ہوگیا نا largest اور ان چاروں میں یہ smallest ٹھیک تو اس لیے ہمیں answer دینا چاہیے کی polarizability سب سے زیادہ کس کی ہوگی تو جواب بلکل سرل ہے اور وہ یہ جواب ہے ٹھیک چلی گا according to phasian rule necessary condition بیٹھے necessary condition تو small cation large anion جن کہ cation چھوٹا ہونا چاہیے anion بڑا ہونا چاہیے یہ اس کی سب cation اور large anion right کیونکہ cation جتنا چھوڑا ہوگا اتنا ہی اس کے اوپر positive charge density جادہ ہوگی اور اتنا ہی اچھا polarize بھی کرے گا اور anion جتنا بڑا ہوگا anion جتنا بڑا ہوگا اتنا easy to polarize ہوگا right چلی اب ہم بات کرتے ہیں جیسے یہ دیکھئے بڑا ہوگا اب ہمارے پاس اگلا questions ہے correct order مجھے بتانا ہے کیونکہ یہاں silicon aluminium سب سے یہاں آپ دیکھیں تو potassium کا سائل یہاں سب سے بڑا ہوگا اس کے بعد calcium ہوگا calcium کے بعد aluminium ہوگا اور aluminium کے بعد silicon ہوگا right تو اس کا مطب یہ most covalent ہونا چاہیے most covalent اور یہ least اور increasing میں پوچھا اس نے تو یدی increasing میں جواب دینا چاہوں تو مجھے جواب کون سا دینا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ میرے پاس اس سے اچھا جواب نہیں ہو سکتا ٹھیک تو یہ اس کا covalent اور یدی ہم lithium کی بات کروں تو lithium ایسے ہے beryllium ایسے ہے boron ایسے ہے تو یہ most covalent most covalent اور یہ least covalent تو یہ آنسر بھی چلیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے دکھانے کی کوشش کی کہ چھوٹا اور anion بڑا ہوں چلیں اگلا question polarization کس rule سے گورن ہوتا ہے تو polarization جو ہوتا ہے وہ فیجان rule سے گورن کیا جاتا ہے اور اس کے لیے یہ بنی رول بتا ہے small cation اور high charge large anion high charge small cation large high charge cation overrun and favor covalency right چلیں اگلا questions بٹھا لیتے ہیں اب ہم آپ سے nest ہے کہ ان میں سب سے زیادہ polarizability کس کی ہوگی اوکی ہے بڑا important اور اچھا question ہے کیونکہ یہاں تھوڑا سا اس نے cation بدلے کچھ anion بھی بدلے اور پھر ان کے basis پہ کچھ پوچھ چاہ رہا جانے کہ یہاں پہ مجھے کچھ اچھے طریقے سے چیزوں کو سمجھنا پڑے گا چلیئے دیکھتے تو اس کے اندر میں آپ سے ایک بات جانا چاہتا ہوں یہ یدی میں فول رائیڈ ہا پیٹا order of decreasing پول رائیز ability پیٹے ایک بات دیکھو بہت ساتھ حرم دیکھئے یدی میں یہاں دیکھوں cation cgm اور potassium تو سیدھی سی بات ہے کی جو potassium ہے اس کا سائج چھوٹا ہے اور یدی میں فول رائیڈ کی بات کروں اور کل بات کروں یہاں ایک مشکل سمجھنا تو پڑے گا تو اب یہاں cation nn 2 بدلے جاتے ہیں دیکھیں بیٹا ایسے cases میں جب cation nn changes کر دی جاتے ہیں تو ہم اپنا answer total focus کرتے ہیں جیسے جو ہمارا answer ہوگا اب cation بھی بدل رہا یہاں پر کیا بیٹا یادی آپ دیکھیں تو اب یہاں large cation یہاں small cation یعنی کہ میں آپ سے سیدھی بات کہوں کہ kcl کا covalent character cgm کے comparison میں بہت جادا ہوگا ٹھیک ہے اوکے کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ basic question ہے اور دوسرا یہ کہ cgm calcium oxide اور magnesium oxide میں magnesium oxide کا calcium oxide سے زیادہ ہے تو بیٹا ایسی ہم set بنائی لیتے پھر ان کے options کو یہاں سے tally کرتے ہیں اور یہ بات چار زیادہ dominant ہوتا ہے تو سب سے covalent ہوگا مگنیش ٹھیک مگنیش oxide جو ہوتا ہے وہ تھوڑا زیادہ covalent کریکٹ ہوگا ٹھیک ہے تو اب مجھے answer یدی دینا چاہیے تو کیا answer دینا چاہیے سوچ نہ پڑے گا میرے پاس options limited ہے kclcf سے زیادہ kclcf سے cf سے زیادہ polarizable کہاں دکھائی دے رہا ہے ٹھیک لیکن یہاں calcium oxide magnesium oxide سے زیادہ یہ بھی غرط ہے تو بھئی پھر یہاں دیکھیں kclcs سے بھی زیادہ ہے تو اس کا answer second مجھے لگانا پڑے گا اور کوئی answer نہیں دیکھو magnesium oxide calcium oxide سے زیادہ ہے اور potassium oxide potassium chloride سے زیادہ دونوں چیزیں ہمارے یہاں satisfy ہو رہی ہیں اور کہیں بھی satisfy نہیں ہو رہی تو اس طریقے سے question کو solve کیا جاتا ہے یہ طریقہ ہوتا ہے question کو solve کرنے ہے اس کو دیکھیں گا ٹھیک ہے چلیے تو اس کے اندر answer کیا ہونا چاہیے تو مجھے لگتا ہے سب سے کم polarizing power cgm کی ہوگی بلکل ہوگی پھر potassium کیونکہ چار زیادہ dominating کرتا پھر یہ this is the correct answer کیونکہ آپ کا cgm habita وہ سب سے بڑھا ہے اور ان تینوں میں پھر چار دیکھ نا اور سائز بھی چھوٹا الگونیوم کہی سارے چیز الگونیوم پھر مین پھر مین پھر potation this is the correct answer right تو اس طریقے سے میں نے اس کو بتانے کی کوشش کی مجھے لگتا کہ میری بات آپ کو ٹھیک سے سمجھ آئی ہوگی ٹھیک تو اب بیٹا ہم آپ کو ملیں گے next ویڈیو میں اور یہ ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹ سے لکھنا نہ بھولیں ٹھیک ہے اور جرور اس میں جو آپ کی requirement ہے وہ بھی مجھے بتائیں تاکہ میں اگلی ویڈیو ملتے